سکول کے سرکاری اور نیجی سکول کل سے کھلیں گے اس حوالے سے نوٹفیکشن جاری کیا جا چکا ہے سکول اپنے اوقاتکار کے مطابق کھلیں گے سی ایو ایڈوکیشن کا ایسا کہنا ہے پربیز اکتر خان کی تمام سکول سربراہان کو تعلیمی دارے کھولنے کی ہدایات سامنے آ گئی ہیں تو آپ کو اپ ڈیٹ کرے ہیں تمام تر سرکاری اور نیجی سکول کل سے کھلیں گے اس حوالے سے نوٹفیکشن جاری کر دیا جا چکا ہے سی اے ایڈوکیشن کا کہنا ہے کہ سکولز اپنے اوقاتکار کے مطابق کل سے کھل جائیں گے تمام تر کلاسیز کا اجراء کل سے دوبارہ سے اپنے معمول کے مطابق کیا جا رہا ہے تمام تر صدقاری اور نیجی سکول کل سے کھلیں گے سی اے ایڈوکیشن کی جانب سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جا چکا ہے سکولز اپنے اوقاتکار کے مطابق کھلیں گے پرویز اکتر خان کا کہنا ہے کہ تمام سکول سربراہان کو تعلیمی دارے کل سے کھولنے کی دائیات سامنے آگئی ہیں اس حوالے سے باز آپتہ نوٹفیکیشن بھی جاری کیا جا چکا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں سرکاری اور لیجی سکول کل سے کھلیں گے سیئیو ایڈوکیشن کی جانب سے نوٹفیکیشن جاری کیا جا چکا ہے سکولز اپنے اوقات کار کے مطابق کھلیں گے پرویز اکتر خان کی تمام سکول سربراہان کو تعلیمی دارے کھولنے کی دائیات سامنے آگئی ہیں سکول اپنے اوقات کار کے مطابق کھلیں گے سیئیو ایڈوکیشن کا ایسا کہنا ہے پرویز اکتر خان کی تمام سکول سربراہان کو تعلیمی دارے کھولنے کی دائیات سامنے آگئی ہیں تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تمام تر سرکاری اور لیجی سکول کل سے کھلیں گے اس حوالے سے نوٹفیکیشن جاری کر دیا جا چکا ہے سی ایو ایڈوکیشن کا کہنا ہے کہ سکولز اپنے اوقات کار کے مطابق کل سے کھل جائیں گے تمام تر کلاسز کا اجراہ کل سے دوبارہ سے اپنے معمول کے مطابق کیا جا رہا ہے تمام تر سرکاری اور نیجی سکول کل سے کھلیں گے سی ایو ایڈوکیشن کی جانب سے باقاعدہ نوٹفیکیشن جاری کیا جا چکا ہے سکولز اپنے اوقات کار کے مطابق کھلیں گے پرویز اکتر خان کا کہنا ہے کہ تمام سکول سربراہان کو تعلیمی دارے کل سے کھولنے کی دائیات سامنے آگئی ہیں اس حوالے سے باز آپتہ نوٹفیکیشن بھی جاری کیا جا چکا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں سرکاری اور نیجی سکول کل سے کھولیں گے سیئی او ایڈوکیشن کی جانب سے نوٹفیکیشن جاری کیا جا چکا ہے سکولز اپنے اوقات کار کے مطابق کھولیں گے پرویز اکتر خان کی تمام سکول سربراہان کو تعلیمی دارے کھولنے کی دائیات سامنے آگئی ہیں سرکاری اور نیجی سکول کل سے کھولیں گے اس حوالے سے نوٹفیکیشن جاری کیا جا چکا ہے